اسلام علیکم دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ کچھ بھائی جو ویڈیو دیکھنے کے بعد کومنٹس کرتے ہیں وہ کومنٹ میں یہ ایسے کچھ باتیں کہتے ہیں کہ بھائی آپ ایسی بات کیوں نہیں کرتے ایسی بات کیوں نہیں کرتے دیکھیں میں اپنی جو بھی ویڈیو بناتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس میں بالکل انبعیس رہ کے جو بھی اس میں بات کروں وہ بالکل انبعیس بات ہو ٹھیک بات ہو اور ٹو دی پوائنٹ ہو اور فیکٹس پہ مبنی ہو فیکٹس میرے لیے زیادہ ضروری ہیں نہ کہ میں اس میں لوگوں کی پسند ناپسند کو دیکھ کے تو پھر ویڈیو بناوں میرے ایسی ویڈیو نہیں بناتا چلیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف آتے ہیں انڈیا میں بیسیکلی نو کمپنیز ہیں جن کو کہا جاتا ہے جن کا گروپ ہے جن کو کہا جاتا ہے دیفنس پبلک سیکٹر یونٹس اب یہ انڈیا کے جو بھی جتنے بھی آرمی ائر فورس نیوی کے جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرتی ہیں یہ ان کمپنی کے نام آپ نے تھم نیل میں تو دیکھ لی ہیں مثلا ان میں ایک کمپنی جس کو آپ دیفنیٹلی جانتے ہیں حال ہندوستان ایرونارٹک لیمیٹیڈ اس طرح کی اور آٹھ کمپنیز ہیں ان کا تو میں نام آپ کو بعد میں بتاتا ہوں اور یہ کیا کیا کچھ کرتی ہیں پہلے ان کا میں آپ کو بتا دوں کہ ان کمپنیز نے انڈیا اپنی جو گورمنٹ ہے اس کو یہ بتایا ہے کہ یہ دفاعی بسیکلی کمپنی ہے انہوں نے نئی دلی میں وفاقی حکومت کو انتباہ کیا ہے کہ ان کے سمان کے تصدیق شدہ جو آرڈر ہیں ان میں کمی آگئی ہے اور ان کی وجہ سے ان کی جو پیداواری لاغت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور ان کی جو سہولیات ہیں وہ بہت کم یوز ہو رہی ہیں یعنی کہ انڈر یوٹیلائزیشن ہونا شروع ہو گئی ہے انڈر یوٹیلائزیشن سے مراد یہ ہے کہ سپوز آپ کا ایک پی آئی اے کا جہاز جو ہے وہ لاہور سے کراچی جا رہا ہے اور اس میں چار سو بندے کے پیٹھنے کی گنجائش ہے لیکن آپ اس کے اندر اگر دو سو بندہ لے گئے جاتے ہیں تو یہ انڈر یوٹیلائزیشن آف یور ریسورسیز ہے یعنی کہ آپ کا ریسورس چار سو بندہ لے گئے جا سکتا تھا لیکن آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ یوٹیلائزیشن صرف دو سو بندوں کی کیا اب یہ انڈر یوٹیلائزیشن آف ریسورسیز اس کو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہم ہمارے پاس جو اس وقت کرنٹ آرڈرز ہیں یہ ان کا جو مین جو بندہ ہے نا جو ان کا جو مین یہ جس کو سپلائی کرتے ہیں یہ انڈیان ملیٹری کو سمان سپلائی کرتے ہیں آرمی ائر فورس نیوی کو اور ان کا کہنا یہ ہے کہ انڈیان یہ جو ملیٹری ہے یہ ہمیں پوری طریقے سے آرڈرز نہیں دے رہی جس کی وجہ سے انہوں نے آکے کہا مطلب سرکاری ذرائع نے آگے جو بات کیا انڈیا کے سرکاری ذرائع نے انہوں نے کہا کہ جی کہ ان میں سے تین شپ یارڈز ہیں جو کہ انڈیا نیوی کے لیے جو ہے وہ شپس بغیرہ بناتی ہیں کورورٹس بغیرہ بناتی ہیں ڈسٹروائیڈز بغیرہ بناتی ہیں اور ان کی تیاری کی صلاحیت اور افرادی قوت کا بیشتر حصہ اگلے دو سے تین سال کے دوران بیکار کر دیا جائے گا یا بیکار ہو جائے گا اگر وہ اپنے بنیادی سارف یعنی کہ انڈیا فوج سے کوئی کانٹریکٹ نہیں ان کو ملتے کانٹریکٹ نہیں ملتے یعنی کہ ان کو پکے یعنی کہ نیگوسییشن نہیں وہ کہتے ہیں اس وقت ہمیں جائیں اگر ابھی آپ ہمیں فرم آرڈرز نہیں پلیس کریں گے تو ہم جو ہے وہ اگلے دو سے تین سال میں ہمارے جو بندیاں وہ بے روزگار ہونا شروع ہو جائیں گے دوسرا ان کی جو انڈیا منسٹری آف ڈیفنس ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت جو مسئلہ فوج جو ہے جو ان کی انڈیا کی جو آرمی ائر فورس نیوی ہے اس کو دوزار بیس دوزار اکیس میں جو بجٹ دیا گیا وہ بہت تھوڑا ہے اب بجٹ کتنا ہے انہوں نے کہا جی کہ ان کو موڈرنائز کرنے کے لیے جو ہم نے بجٹ الوکیٹ کیا ہے وہ تقریبا پندرہ بلین ڈالر ہے اب یہ پاکستان کے پورے بجٹ سے زیادہ ہے اور یہ بلکل ناکافی ہے اب وہ کیا رہا ہے میرے حیال میں انڈیا میں کہ یہ جو بڑی بڑی کمپنی ہے یہ جو انڈیا کا ایک خواب تھا مودی کا ایک خواب تھا کہ ہم میڈ انڈیا جو ہے وہ چیزیں بنایا کریں گے وہ بلکل جو ہے وہ زیرو ہو گیا اور انڈیا آرمی ائر فورس نیوی جو ہے وہ بلکل اپنی ان نو کمپنیز کو کوئی آرڈر نہیں پلیس کر رہی ہیں وہ باہر سے چیز دیکھتی ہیں ان کو پسند دیتی ہے وہ باہر سے خرید دیتے ہیں مثلا ان کو رفال پسند آیا انہوں نے آف دی شلف رفال اٹھا لیا ان کو کیا کہتے ہیں ادھر سے باہر سے اپاچی پسند آیا انہوں نے باہر سے اپاچی لے کے رکھ لیا ان کو سکورپین سبمارینز جو تھیں وہ پسند آئی انہوں نے اٹھا کے لے لیا ان کو ریشیاں سے اکولہ سبمارینز پسند آئی انہوں نے اٹھا کے لیا اور اب اس وقت جو دنیا ہے وہ ان کو transfer of technology انڈیا کو کرنا انہوں نے چھوڑ دیا پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ ٹرانسفر آف ٹکنالوجی کر دے دے تھے مثلا ہندوستان ایرونالٹک لیمیٹڈ کی بات کریں تو تیجے تو خیر وہ بنا رہے ہیں لیکن ایٹی تھری کا صرف آرڈر ہے اس وقت ایسیو تھائٹی جو تھا وہ انہوں نے انڈر لائسنس بنایا اب وہ بھی ان کی ضرورت آلماس پوری ہو گئی ہے بی اے ہاک جو ہے ان کا ٹرینر وہ انہوں نے انڈر لائسنس بنایا اس کے بعد جیگور وہ اپگریڈ کر رہے ہیں لیکن ان کے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت ہمیں انڈیا جو ایر فورس نیوی آرمی ہیں وہ آرڈرز نہیں دے رہی جس کی وجہ سے ہماری فیکٹرییاں بند ہو رہی ہیں اب یہ نو کمپنیاں ان کے میں نام آپ کو گنوا دیتا ہوں یہ کیا کیا ہے اور آپ ان کو بتا دیں یہ کرتی کیا ہیں ہندوستان ایرونالٹکل لیمیٹڈ یہ آپ کو پتا ہے حال یہ مطلب جسارا دھورب جو ان کو ہیلیکاپٹر ہے وہ بنا رہے ہیں اس کے بنایا یعنی کہ اسیمبل کیا تیجس یہ بنا رہے ہیں ان کا جو انڈیا کا اور میک ٹونٹی سیون انہوں نے بنایا تھا میک ٹونٹی وان انہوں نے بنایا تھا انہوں نے بنایا تھا اس کے بعد ایک کمپنی ہے بھارت الیکٹرانکس لیمیٹڈ یہ ریڈارز بناتی ہے ویپن سسٹمز بناتی ہے سونار بناتی ہے اس کے بعد کمünکیشن سسٹم بناتی ہے آکاش کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں جو ان کا ایٹو ائر میزائل ہے اس کے بعد یہ ٹینکس کے الیکٹرونکس وغیرہ بناتے ہیں پھر تیسری کمپنی ہے جی بھارت ڈائنامیکس لیمیٹڈ یہ جو ان کے انڈیا کے پرتوی اگنی اور اس طرح سے سٹریٹیجک ویپنز ہیں آئی ایر بی ایم ہیں یہ جو اگر وہ آئی سی بی ایم بناتے ہیں تو وہ وہ اس کے ذمہ ہیں وہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس انڈرز ایٹلائزیشن اور ہمیں آرڈرز نہیں مل رہے اس ورے ایسا یہ کیا ہوگا کہ ہمارے بندے بے روزگار ہو جائیں گے یا پھر ہم یہ کام بند کر دیں گے اس کے بعد بی ای ایم لیمٹیڈ ہے یہ بلڈوزر ایکسکویٹرز اور اس طرح سے ریل گاڑیاں ریل کوچز وغیرہ بناتے ہیں مشرا دتو نگم لیمٹیڈ ہے یہ کیا سپر ایلائز وغیرہ بناتی ہے ٹائٹینیومز وغیرہ بناتی ہے اگر اور اس کے بعد سپیشل سٹیلز وغیرہ بناتی ہے اس کے بعد میزا گونگ ڈاک شپیارڈ ہے اس نے یہ ان کے جو ککری کلاس کورویٹس ہیں کالکٹا کلاس دسٹروئرز ہیں وشاکہ پرنم کلاس دسٹروئرز ہیں یہ وہ بناتے ہیں پھر گارڈن ریج شپ بیلڈرز انڈ انجینئرز ہیں جی آر ایس سی یہ ان کے گائیڈڈ میزل فریگیٹس بناتے ہیں اس کے بعد کورویٹس بناتے ہیں فلی ٹینکرز بناتے ہیں فاس پیٹرول ویسلز بناتے ہیں گوہ شپیارڈ ہے یہ ان کے لینڈنگ کرافٹ بناتے ہیں ساریو کلاس آف شور پیٹرول ویسلز بناتے ہیں ایکسٹرا فاس پیٹرول ویسلز بناتے ہیں اس کے بعد ہندوستان شپیارڈ لیمیٹڈ ہے یہ بل کریئرز بناتے ہیں آف شور پیٹرول ویسلز بناتے ہیں انہوں نے کہا ہے جی کہ جناب ہم ہمیں ہم انڈین آرمی ائر فورس نیوی آرڈرز نہیں دے رہی ہم آلریڈی جو ہے وہ انڈر یوٹیلائزیشن پہ ہیں اپنی ریسورسز کی اور جو بھی ہمارے پاس کرنٹ آرڈرز ہیں اگر وہ اسی طرح سے ہی رہے تو ہمیں نئے آرڈرز نہ ملے تو ہم دو سے تین سال بعد اپنے لوگوں کو فارق کر دیں گے اب آپ کو بتا ہے انڈیا والے بہت کہتے ہیں کہ ہماری جو ایکانومی ہے کہ ان کے پاس آرڈرز نہیں ہیں انڈیا کے پاس جو ہے یہ سارے بندے اور یہ بڑی بڑی ارگنیزیشنز ہیں ان میں جتنے بھی بندے کام کرنے ہیں وہ سارے بے روزگار ہو جائیں گے بے روزگار ہو جائیں گے اور ان کے پاس کام کرنے کو کچھ نہیں ہوگا آج کل ویسے ہی حالات دنیا کے سارے ٹاف ہیں تو یہ تو بالکل ہی جو ہے وہ ان کا لے دے جائے گا ان کو تو ان کا پچھلے دنوں ایک بینک بھی باندھ ہوا تھا یس بینک تو انڈیا کو جو ہے وہ اس کے بارے میں بہت زیادہ مسئلہ مسائل پیش آ رہے ہیں اور ان نو کمپنیز نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں وہ نے کہا یا تو ہمیں آرڈر دیے جائیں یا پھر ہمارے بندے بھی فارغ ہو جائیں گے اور ہمارے جو مشینریں وہ تو آلریڈی آدھا آدھا کام کر رہی ہیں تو دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند دیئے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو اللہ حافظ